نمشکہ شیدھالو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل لائن دے سپرچول سیکرٹ میں میں ساتھ بھی کرنا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ صرف تین منٹ کی کونسی ایسی گریہ ہے جو آپ کو سفلتہ دلائے گی کرپا اور شکتی دلائے گی چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں شیدھالو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سبھی سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو شیدھالو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ صرف تین منٹ میں کونسی ایسی گریہ ہے جو آپ کو دیکھی سفلتہ کرپا اور شکتی اس کے بارے میں یہ گریہ اگر آپ سمجھ گئے تو جیون کے ہر شیطر میں آپ کو سفلتہ ملے گی یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کاری نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس گریہ کو کر کے دیکھئے آپ کے سبی گریہ اپنا کام صحیح سے کریں گے اور آپ کو سفلتہ ملے گی یدی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا کارن ہے آپ کے شریع کے شوکش میں چکر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ کے گریہ آپ کے ساتھ میں نہیں ہے آج ہم آپ کو جو کریا بتانے جا رہے ہیں آج میں آپ کو جو کریا بتانے جا رہی ہوں اس سے آپ کا شریع اور آپ کے گریہ سبھی آپ کا ساتھ دینے لگیں گے جیون میں آپ کی جو بھی اکشا ہے جو بھی منکامنا ہے وہ آپ کے چکروں دوارہ آپ کی طرف آکرشت ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کو اپنے چکروں کو مجبور بنانا ہوگا اس کے لیے آج ہم جو اپائے بتائیں گے اس کو آپ کر کے دیکھئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس اپائے کو کرنے سے آپ کے شریر کی امیلیٹی بڑھے گی آپ کا شریف شکتی مان ہوگا آپ کا کوئی گرہ اگر کمجور ہے تو وہ آپ کا گرہ کمجور نہیں رہے گا وہ شکتی شالی ہو جائے گا آپ کے چکر مولادھار سودیستان منیپور انہات وشدھی اور آگیا صحیح سے کام کریں گے آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی تیج آ جائے گا آپ کے اندر شوک ترنگوں کو کھیشنے کی طاقت بھی آ جائے گے آپ کو سیشتن جیون پرابت ہوگا اس قریہ کو آپ کو دن میں دو بار کرنا ہے صبح اپنے نتک کرموں سے نفرت ہو کر نہانے کے بعد اپنے دیب کے سمکش اور رات کو سونے سے پہلے اس قریہ کو آپ اٹھالیس دن تک کیجئے آپ کے سبھی کام بننا شروع ہو جائیں گے آپ کی روک پی تیرودک چھمتہ بھی بڑھے گی آپ کی شائر ریک مارسک اور آتھک استدھی بھی مجبوط ہوگی اس قریہ میں آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگیوں کی مدد لینا ہے آپ کے ہاتھوں کے انگیوں میں پانچوں تطوے ہیں آپ کے انگوٹے میں سورے تطوے ہیں جسے اگنی بھی کہتے ہیں نف گرہ میں یہی سورے اور منگل ہے انگوٹے کے پاس والی انگی جسے تاجنی بھی کہتے ہیں یہ گروہ میں گروہ ہے پانچ تطوے میں بائیو تطوے اس انگی میں ہوتا ہے مردیمہ آکاش تطوے کو پردرشت کرتی ہے اور گروہ میں یہ شنی ہے دنگو فنگر پتھوی تطوے کو پردرشت کرتی ہے گروہ میں یہ شکر گرہ کر لاتا ہے اور سب سے چھوٹی انگلی جلتت ہو ہوتی ہے اور گروہ میں چندر اور بدھ ہے گروہ کی شکتشالی ہونے سے شریر میں بھی شکتی آتی ہے اسی طرح شریر میں شکتی آنے سے گرہ مجبود بنتے ہیں اتھا آپ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مجبود کرنا ہوگا اس لیے آپ کو اپنے ایک ہاتھ کی سبھی انگلیوں کو ایک ایک کر کے اپنے دوسرے ہاتھ کی مکھی میں بند کر کے تین بار نیچے سے اوپر لیٹے ہوئے دوانا ہے پھر یہی قریہ دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی کرنی ہے اور ایسا دن میں دو بار کرنا ہے صبح اسنان کرنے کے بعد اور رات کو سونے سے پورو اس قریہ کو بنا روکے پورے اٹھالیس دن تک کر کے دیکھئے ایک دن بھی رکامت نہیں ہونی چاہیے تب ہی آپ کو اس کا پورنلا پرابت ہوگا اس قریہ کو کر کے دیکھئے آپ کے جیون میں بہت سے پریویتن آئیں گے آپ جس کی بھی اکشہ کر رہے تھے وہ ساری سمجھتے چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور آپ کا جو ویوار ہے وہے بھی سوم میں ہوگا ساتھ ہی آپ کو جس بھی چیز کی اکشہ ہے اگر آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں یا آپ دھن ارجت کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا ویپار اچھا نہیں چل رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویپار بہت اچھا چلے تو آپ کے سب ہی کارے کچھ ہی دنوں میں پورن ہونے لگیں گے یہ اٹھالیس دن آپ کے لئے بہت ہی ادھک مہتو پورن ہے اس لئے ان اٹھالیس دن تک آپ اس قریہ کو کریں جس سے آپ کے سب ہی گرہ مجبوط ہوں گے آپ کے سب ہی چکر مجبوط ہوں گے مجھے آشاء ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو دکھائیں جس سے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ساتھی اس جانکاری کو اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پر کمنٹ کریں دنیوات